عزیدہ نگرہ میں قدر یقیناً میرے ایبان میں بہت ہی خوبصورت شخصیات تشریف رکھتی ہیں اور مجھے شہر لاہور داتا کی نگر سے میرے محترم بھائی شاہزیف جعوید غوثمی بنجالوی صاحب آپ نے حکم دیا اور آج میں مرشد کامل اسید کا ددار کرنے کے لیے حاضر ہوا کیونکہ ایک بار پہلے آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے جس قدر کریمی فرمائی وہ قریمی آج بھی احمد خیال کو یاد ہے کیونکہ مجھے تو بھائی نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے مگر اب حاضری نہیں پیش کروں گا بس میں اسی حسدی کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور اس حسدی کو دعوت دینی ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور کیونکہ میرا ان کے سامنے بولنا یہ میں مناسب نہیں سمجھ تھا کیونکہ علم و فضل فکر و نظر فهم و قرآن و حدیث اور میں یہ اس حسدی کے لیے یہ جو ایک ایک لقب ہو رہا ہوں یہ اس ٹیج پہ بیٹھ کر میں سوچ رہا تھا کہ احمد خیال تو نے اس شخصیت کو جتنا سمجھا ہے تو آج اپنے لفظوں میں بیان کر دینا کہ آج اس حسدی کو آج اللہ تعالی نے ہم کو آج یہ فخر کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آج اس حسدی کی صدارت میں آج ہم سب بیٹھے ہیں اس ولی کامل کی بارگاہ میں کہ جو آج کے دور حاضر میں یقیناً علم و فضل فکر و نظر فهم و قرآن و حدیث ادراک فلسفہ و منطق معرفت جستجو اور لذت آشانائی و شناسائی میں نہائیت احساس شخصیت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتہ بھی لائد مہتہ بھی طریقت سجادہ نشین آستانہ آلیہ آباسیہ گنجیال شریف کا یہ فیضان آج اپنے دو ساوزادگان کے ساتھ اور میں یہ فخر سمجھتا ہوں کہ آج کے دور حاضر کے اندر جہاں آستانوں کا حال ایک عجیب سا ہو رکھا ہے مگر مجھے فخر محسوس ہوتا ہے ایسی ہستیوں کو دیکھ کر کہ جو ساوزادگان کو بھی تین مصطفیٰ سکھا کر گلی گلی کچھا کچھا رسول اللہ کے ممبر سے عشق مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آج یہ مجھے فخر ہے کہ آج وہ شہزادے کہ جو دھنکے کی چھوڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مجھ سے قبل میرے عالم سلام کا عظیم مبلغ سلام عظیم نوجوان مدھابی سکولر جناب محترم کبلا ساوزادہ والا شان کبلا پیر سید مغیس الحسن گلانی صحیب دامت برکاتوں ملقصیہ اپنی علمی روحانی کفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے مجھ سے قبل میرے انتہائی محترم شخصیت ساوزادہ والا شان کبلا پیر سید مغیس الحسن علی گلانی دامت برکاتوں ملقصیہ آپ نے خوبصورت موتیوں کے ساتھ ہم سب کے دلوں کو منور فرمایا اللہ تعالی ان صدات کا سایہ ہم سب پہ تعدیر تقیامت سلامت فرمائے اور انہی کے ساتھ کبلا شاہ جی حضور کے ساتھ میرے عوان میں امتہائی محترم شخصیت سرزمین فیساباد کا وہ فخر جو بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے کبلا صوفی محمد اسلام سعادی رحمت اللہ تعالیٰ لے کبلا جاندی سرکار بادشاہ سرکار کے لخت جگر اسی در کے خلیفہ مجاز جناب محترم کبلا الحافظ القاری کبلا پیر افتخار حسین سعادی دامت برکاتوں ملقصیہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں اور انہی کے ساتھ میری انتہائی محترم شخصیت کبلا پیر غلام مصطفیہ نقیبی صحیح آپ بھی تشریف رکھتے ہیں میں تمام کو دلکتہ گرائیوں سے خوش آمد پیش کرتا ہوں اور جناب محترم کبلا پیر ظلفقار صحیح آپ بھی تشریف رکھتے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور میرے سر کا تاج جناب محترم کبلا الہاد جوید حسین قادری صحیح آپ بھی شہر لاہور تاتا کے نگر سے تشریف لائے اللہ آپ کبھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں لمبی چوڑی حادری نے صرف چھے مصرے دے رہا ہوں اور کیونکہ اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ اور لمبا بھڑتا مگر چھے مصرے آپ کی سبحان اللہ کی صدا ذرا ایک ہاتھ بولند کر کے نعرہ بولند کر دے نعرہ تکبیل اب جاگنا پڑے گا ذرا سننی بولے تو ایسے بولے کہ پتا لگے میں تو اکثر کہا کر توں سننی ہو بولو تو ٹی ڈی ایس تناتاں سننی ہو کر بولو ڈھلہ ڈالہ سننی نہیں ہو رسول اللہ کا عشق سینے میں اور زمانے خموش رہ جائیں ایسا ہو نہیں سکتا ذرا دونہ ہاتھ سونے سید کے سید کے بچوں کا تیرہ پک کے ذرا دونہ ہاتھ بولند کر کے کہہ دو نعرہ رسالہ آگے والے بھی ذرا دونہ ہاتھ بولند کر کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب میں چھے مصرے دے رہا ہوں جس کو سمجھ لگے وہ سبحان اللہ کہہ دے میری حاضری مکمل ہے سیزادے کو دعوت دے رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیلئے شگو پہ بول اٹھتے ہیں زمین لب کھولتی ہیں سانگ رے دے بول اٹھتے ہیں آج اس میفل میں جو زندہ بیٹھا ہے چاہے وہ صوفوں میں بیٹھا ہے چاہے وہ پنڈال میں بیٹھا ہے چاہے وہ سٹیٹ میں بیٹھا ہے جو اس میفل میں زندہ بیٹھا ہے وہ تو دونہ ہاتھ بولند کر گئے رسول اللہ کے عشق میں سبحان اللہ کی دار دے گا میں تمہیں دے رہا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں ارے غنچے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیلئے شگو پہ بول اٹھتے ہیں زمین لاب کھولتی ہیں سانگ رے دے بول اٹھتے ہیں ارے نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں ارے نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں کبلہ شاہ جی حضور غوث الحسن گلانی صحف مستغیث الحسن گلانی صحف سونے سیدوں آپ ذرا نگاہ کر دو اپنے بابا کا صدقہ آج جس نے ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھایا چھٹا مصرہ سن کے انشاءالہ وہ تو دونہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہے گا کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں ارے غنچے بول اٹھتے ہیں نبی کا ذکر کیلئے شگو پہ بول اٹھتے ہیں زمین لب کھولتی ہیں سانگ رے دے بول اٹھتے ہیں نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں کہ شادی حضور نگاہ فرمائے گا کہ نبی کے عشق میں یارو خموشی غیر ممکن ہے زبانیں چپ ہی رہ جائیں تو جگرے بول اٹھتے ہیں زبانیں چپ ہی رہ جائیں تو جگرے بول اٹھتے ہیں آج اس سیزادے کا تدار کرتے ہوئے آج دونہ ہاں کو لن کر کے نعرہ لگا دو نعرہ رسالہ ایسے نہیں نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ زندہ باد زندہ باد کی صدا دے دو یہ وہ آستانہ ہے جنہوں نے دھنکے کی چھوڑ بے رسول اللہ کی نموز پہ پیرا اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا ہے دونہ ہاتھ بولن کر کے تاج دار ختم نبو عباد کم ہے کدھر بھی جو بیٹھے ہو زندہ دونہ ہاتھ بولن کر کے کہے دو تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو اپنے بارگاہ میں کبول و منظور فرمائے اور جتنے بھی میرے ماں میرے ماں تشریف لائے جنابِ محمد قبلہ جبیت اقبال سے ہے اللہ آپ کا بھی آنا اپنے بارگاہ میں کبول و منظور فرمائے آو عزیدانِ گرامی قدر میں دعوتِ خطاب کے لیے اپنے ایبان میں سن اس حسدی کو دعوت دے رہا ہوں جس حسدی کو سننے کے لیے یقیناً اشاقہ جو ہے وہ تڑپے بیٹھے ہیں سید بولے اور پھر باعمل سید ہو علم بالاہ اور علم بھی ایسا ہو کہ علم و فضل فکر و نظر فهم و قرآن و حدیث ادراکِ فلسفہ و منطق مارفتِ جستجو لذتِ آشنائی و شناسائی میں نہائیت احساسیت میرے عالمِ سلام کا عظیم مبلغِ سلام کبلا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آفتابِ بلائے مہتابِ طریقت فخرُ السادار جگر گوشہِ بطول نجیب الطرفین سید کبلا پیر سید عطا اللہ شاہ احمد بخاری الگیلانی الحسنی والحسینی القادری دامت برکاتوں ملغسیہ آپ سے ملتمس کبلا پیر شریف لائیے اور اپنی انتہائی خلصورت علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفیق فرمائیے سیزادے کا استقبال ذرا کھڑے ہو کے کر دی دیئے تقبیل ایسے نہیں مل کے نارے تقبیل